ملتان میں دوسرے روز بھی انصداد پولیو مہم جاری ہے پولیو ورکرز کرونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے میں مصروف ہیں پولیو ورکرز پورازم ہے کہ ملک سے پولیو جیسی محلک بیماری کا جل خاتمہ ہوگا اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نباہدہ زہیر عباس سے زہیر کہیے گا اہداف کیا مقرر کیے گئے ہیں جی بالکل ملتان دلہ میں آج دوسرے روز بھی انصداد پولیو مہم جاری ہے جس کے دوران پولیو ورکرز جو ہیں وہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں دو ہزار سے زائد تیمے جو ہیں وہ ملتان دلہ کے لیے محکمہ صحت نے تشکیل دی ہیں جبکہ نو لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے جو ہیں اس پولیو مہم کے دوران پلائے جائیں گے کہ اگر کل کی بات کی جائے تو ایک روز کے دوران پونے تین لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ پولیو ورکرز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پولیو کے ٹارگٹ اچیب کرنے کے لیے ان کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو کرونا ایس اوپیز ہے اس پر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے تھوڑا سا بتایا کہ کرونا کے حوالے سے بڑا خوف ہے تو آپ کس طرح سے بچوں کو کترے پلا رہے ہیں کیا حفاظتی انتظامات آپ نے کی ہیں جی ہم کرونا ایس اوپیز پر عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں اور اپنی ٹیمز کو بھی سینٹرائزر بھی دیوں میں سینٹرائزر جوز کریں ماسک جوز کر رہے ہیں ہر گھر میں ہم جانے سے پہلے سینٹرائزر جوز کرتے ہیں بچوں کو کترے پلانے سے پہلے جس طرح آپ نے سنا کہ پولیو ورکرت کا کہنا ہے کہ حفاظتی کترے پلانے کے دوران یہ کرونا ایس اوپیز کا بھی مکمل خیال کر رہی ہیں ملتان ظلہ میں نو لاکھ سے زائد بچے جبکہ ملتان ڈوین کی بات کرے تو اس پولیو مہم کو دوران تئیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے